بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویلکم بیٹ ٹو مائی چینل آج میں اپنی فرائیڈے کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں شیشہ مارا لگ چکا ہے تو میڈیا وال کا تو ماشاءاللہ سے تقریبا پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ رات کو نہ ملے کیا ہی تھی ون ڈالر شاپ سے تو مجھے اچھے لگے تھے گلدان تو میں لے آئی ہوں تو آپ تو ون ڈالر شاپ پہ بھی دو سو بیس بیس کا ہو گیا ہے سارا کچھ اور یہ دیکھیں جو ہماری ایک دوار ہم لوگوں نے بنائی تھی ڈیزئین والی تو کچھ اس طرح سے لک آئی ہے اس دوار کی ماشاءاللہ سے بڑی پیاری وائٹ اور گریے کلر جو تھا نا اس کا ملا کہ ہم لوگوں نے ڈیزئین بنایا تھا اور جمعہ کے نماز کے بعد سارے کپڑے بغیرہ ہلپر میں دوئے ہیں اور دوپ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں فل دوپ ہے اور اب میں نیچے آئی ہوں تو آخر ماشاءاللہ اپنے کمرے میں کھیل رہا تھا تو کتنی دیر بعد انہوں نے اپنا ٹی وی لگایا کیونکہ وہ نیچے ہی ہوتے ہیں تو آج کال ماری بھی آل سی ڈی اتری ہوئی ہے کیونکہ وال پیپر بغیرہ لگانا ہے تو زاویار بھی اپنے بیٹ پر بڑا ہوا ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ان کا کمرہ بھی پہنٹ کروایا تھا ساف اترا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تو اب میں رکھنے لگی ہوں رات کا ٹائم میں اور میں بڑھانے لگی ہوں دال چاول تو کفتہ دال اور ساتھ ابلے ہوئے چاول تو اوپر والے کچن میں بلکل بھی نہیں روشنی نہیں لگتی بلکل بھی تو اس طرح کی ویڈیو بھی تھوڑی سی بنی ہے یہ میں مسالے لیے تھے سارے اور دال اور کفتوں کے لیے تماتر میں نے چوب کر لیے تھے تو اس لیے نظر کچھ نہیں آتا کیونکہ وہاں پہ ایک ہی بلف لگا ہوا ہے تو زیادہ روشنی نہیں لگتی تو میں نے ویسے موبائل کی نا ٹورچ جلائی ہوئی تھی اور تھوڑی سی ویڈیو بنا لیے دال میں نے صبح ہو کے راکلی تھی پہلے دو تین گھنٹے پہلے تو تھوڑے سی کوفتیں پڑے ہوئے تھے میں نے کہا تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے گا دال میں تو چکن مگرہ گاڈی پڑا ہوا تھا میں نے کہا کون جایا میں نے پانی ڈال دیا اب میں ککر چلا دوں گی اور ساتھ میں نے ایک ریسٹی بھی بنائی ہے پٹیٹو رول کی آلووں کے رول بنائی تھی میں نے تو خالی آلو میں نے بوائل کی ہے اس میں دنیا اور ہری مرچیں ڈالی ہیں اور مسالوں میں سے ڈالی تھی اس میں ڈڑا مرچ نمک اور تھوڑا سا سکھا دنیا ڈالا تھا اور اس طرح سے پٹیٹو رول بنائے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں اس طرح سے میں نے رول بنائے ہیں تو میں نے ساتھ کچھ بھی نہیں لگانا انڈاب غیرہ نہیں لگانا صرف میدے کے گول میں تھوڑا سا میدہ میں نے گول کے رکھا ہے اور ساتھ بریڈ کرمز لگاؤں گی اور ان کو ڈی فرائے کارلوں گی تو بڑے مزے کے بن جائیں گی کرسپی کرسپی تو یہ دیکھیں تو سانس کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میرے سے بات تک بھی نہیں ہوتی پھر ویڈیو بھی ضرور ڈالنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں رول میں نے بنا لیا ہے تو اب میں ان کو فرائے کروں گی بہلے میں تھوڑا سا میدہ میں نے لیا ہے چھ سات چمچ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس کا گول سا بنا کے تو پہلے میں میدہ لگاؤں گی پھر بعد میں میں بریڈ کرمز لگاؤں گی تو بس سمپل ان کو فرائے کر لوں گی تو پھر میں نیچے والی کچن میں آگئی تھی کیونکہ اوپر روشنی نہیں لگتی تھوڑا سا نمک ڈالا تھا میدے میں تو بڑے مزے کے بنے تھے بڑے ٹیسٹی بنے تھے آلووں کے رول تو سانس کی تقریباً مجھے بیس پچیس سال سے ہے لیکن ٹھیک رہتی تھی میں لیکن اب تو ایک مہینہ ہو گیا سانس ٹھیک ہی نہیں ہو رہا باپ وغیرہ بھی لیتی ہوں سارا کچھ کرتی ہوں لیکن نہ میرا سانس نہیں ٹھیک ہو رہا تو اس طرح سے آپ بریڈ کرمز لگائیں اور ان کو فرائے کر لیں تو جمعہ کا دیننا ہے تو یہ رات کا ٹائم ہے تو میں نے کہا چلو سانس یہ بھی میں یہ ویڈیو بنا لیتی ہوں تو اس طرح سے سمپل آپ فرائے کر لیں تین چار منٹ ایک سائٹ سے اور تین چار منٹ دوسری سائٹ سے آپ نہ ان کو ہلکے ہلکے گولڈن کر لیں وہ بڑے کرسپی بنے تھے بڑے مزے دار بنے تھے اس طرح سے تو طبیعت کے ہی سملتی ہی نہیں ہے کیا کروں بس اللہ پاک سب کو شفاہ دے اور مجھے بھی شفاہ دے آپ دعا ضرور کرنا میرے لیے تو آج کی میری جو ویڈیو ہے تو آپ لوگ میری چینل کو سبکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کے ساتھ کرنا کہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس آئے تو یہ دیکھیں آلو کے رول بڑے مزے دار بنے تھے اور کرسپی کرسپی ہیں یہ دیکھیں تو سب کو پسند آئیں اور آپ چائے کے ساتھ کھائیں ٹمائٹر کیچپ کے ساتھ کھائیں تو جب میں بولتی ہونا تو میرا سانس زیادہ اکھڑ جاتا ہے تو اس لئے میری رواز رک جاتی ہے تو یہ دیکھیں ان کی فائنل لوک آئی ہے تو یہ دیکھیں دال میری ہو گئی ہے ریڈی تو ساتھ ہم لوگ رات کا کھانا کھائیں گے یہ دیکھیں کوفتے جو میرے ویٹ میں ڈالے تھے میں نے ڈالی تھی مونگی مصروں اور چنوں کے دال تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دال کی فائنل لوک اور ساتھ چاول بھی اُبال لی ہیں تو ابھی ہم لوک کھانے لگیں کھانا تو میں ڈال کے لے کے آئی ہوں آہت کو کھلاؤں گی اور خود کھاؤں گی تو آج کی میری اتنی سی ویڈیو تھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی